موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا برزبان جنیت سلیم ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں ایک نئے تنازعہ ایک نئے معاملے کے گرداب میں فسی ہوئی پنجاب حکومت کی مشیر برائے اطلاعات و نشریات محترمہ جناب ڈاکٹر فردوز عاشق عوان صاحبہ اسلام علیکم صاحب آپ سے بہت تنقید ہوئی آپ پہ بہت تنقید ہوئی دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا آپ کا جو پروگرام ہے وہ بیلنس ہوئے آپ بڑی بیلنس کو افتگو کرتے ہیں اسی لئے آپ کو دعوت دیئے کہ آپ اپنا محکف بھی سامنے میں اس لئے آپ کو گزارش کرنا چاہوں گی کہ کم از کم آپ لوگ تو بیلنس گفتگو کیجئے صرف یہ نہ کہتے جائیے گا کہ بڑا ظلم ہو گیا اسی صاحبہ پہ بڑی بات تمیزی کر دیا ہے فردوز عاشق عوان نے بڑا ظلم کر دیا ہے پلیز دونوں طرف دیکھ کے تو بات کریں جی جی بالکل الحمدللہ ہم آپ کا محکف بھی سامنے رکھیں گے اور جو کچھ لوگوں نے کیمرے پہ دیکھتے ہیں جو کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کیمرے کو آپ چھوڑ دے سوشل میڈیا کو چھوڑ دے ڈاک صاحبہ معاف کیجئے کہ سارا مسئلہ یہ ہے تمام طرح سیاسی مبسرین کہتے ہیں جو کچھ ہوا ہے اس کی جڑ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاک صاحبہ جو ہے وہ کیمرے کی توجہ کا مرکز بننا چاہتی ہیں at any cost بس یہ معاملہ ہے جنیاد صاحبہ جنیاد صاحبہ جنیاد صاحبہ کیوں نہیں صاحبہ جنیاد صاحبہ جنیاد صاحبہ جنیاد صاحبہ بات یہ ہے جنیاد صاحبہ کہ ایک منیسٹر جب انسپیکشن کے لیے نکلتی ہے جی تو جو حکومتی اہلکار ہیں جو گورننٹس کے ذمہ دار ہیں ان سے سوال کرنا تو بنتا ہے نا منیسٹر نے صرف مارکیٹ تھا پھر اللہ آکے تھے ویڈیو بنو آکے تھے نہیں نا کارا جان دیکھے وہاں پہ موجود ہیں جتنے بھی جنرلس تھے سرکاری افسران تھے مجھے بات پوری کر لی جب میں جا کے دیکھتی ہوں کہ میری عوام جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہوتا میرے پاکستان کی پیاری عوام اور خاص طور پر سیال کوٹ کی عوام جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیاری لگتی ان کے کھانے کے لیے جو مارکیٹ میں فروٹ پڑا ہوئے وہ گلہ سڑا ہے وہ اتنا گلہ ہوئے اتنا گلہ ہوئے جس طرح کی گلی سڑی گفت کو نون لیگ والے نہیں کرتے اس طرح کا فروٹ پڑا ہوئے اور مجھے فروٹ دیکھ کے با خدا ایسے لگا ہے کہ نون لیگ لیٹی ہوئی ہے اصل وہ صحیح مجھے اس پہ چڑھا ہے کہ یہ کیوں ہوں ادھر پڑے ہوئے ہیں اس طرح کے گلے سڑے پھارے یہ ہے زیادتی کہا رہا ہے آپ کرٹسائز بھی کریں سب کچھ کریں خدا کے لیے حقائق کو مسک نہ کریں دیکھیں وہاں پہ موجود جتنے جنرلیس تھے بیورکریٹس تھے میں نے فردن فردن کئی لوگوں سے بات کی ہے آپ کا جو پارا چڑھا ہے وہ گلے سڑے پھل دیکھ کے نہیں چڑھا آپ کا پارا اس وقت چڑھا ہے جب آپ تشریف لائیں گے تو اسسسٹنٹ کمیشنر نے ملکہ آلیہ کا استقبال نہیں کیا اثر بات یہ ایک منٹ کھلو جو ایڈڑا کورس سے تسی ہاں ہاں کرن دی پہ مل دیں دوجہ دے بھی گال سن لیا کرو ایک منٹ بات یہ ہے جنیل صاحب مجھے اللہ کے فضل سے نہ کسی پروٹوکول کی ضرورت ہے نہ کسی استقبال کی ضرورت ہے میں بڑے استقبال بھی کروا بیٹھی ہوئی اور مجھے بڑے پروٹوکول بھی مل چکے ہیں میں کوئی نمی وزیر نہیں بنی نہ ہی میں پہلے کو کگو کوڑے بیچ دی سکے میں اللہ کے فضل سے سیاست میں آنے سے پہلے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور وہاں سے میں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے جس کا میریڈ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ہم اس کی قادر کرتے ہیں ہاں تو پھر لوگ یہ صرف جو کہتے جا رہے ہیں جو اس نے سی ایس ایس کر کے وہ آئی ہوئی ہے اتنی انٹیلیجنٹ بچی اتنی پڑی لکھی خاتون کو ارے بھائی یہ دیکھو کہ جس نے بیجزتی کی ہے وہ بھی کوئی اللہ معاف کرے چھولے دے کہ داس نہیں پڑی وہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے وہ حق پہ ہے اس نے حق سچ کی بات کی ہے حق صاحبہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ کون ایم بی بی ایس ہے اور کون سی ایس ایس ہے بات یہ ہے کہ دونوں انسان ہیں اور دونوں خواتین ہیں ایک خاتون کو دوسری خاتون کو اس طرح لوگوں کے سامنے جب کیمراز آن ہیں تو اس طرح میرا خیال ہے کہ اس زبان میں مخاطب نہیں کرنا ہے اولی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ ایم بی بی ایس یا سی ایس ایس کی بات اس لیے کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اکثر ہمارے بہن بھئی یہی بات کر رہے ہیں دوسری بات کر یہ بات نہیں ہے تو جو میں نے ان کے ساتھ بیہیو کی ہے وہ میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے میری کسی سے کوئی بھی ازاتی دشمنی نہیں میں آفیسرز کی بھی ازت کرتی ہوں میں سیاستدانوں کی بھی ازت کرتی ہوں میں سہرے پاکستان کی ازت کرتی ہوں اکثر و بیشتر جب آپ سیاستدانوں کی اپوزیشن کی افسروں کی ازت کرتی ہیں جب تو ہم ٹی وی ڈاک شوز میں دیکھتے ہیں تو اسی کیڑا ہے ڈکو پتا ٹی وی خرید لے جتے چھے میں صرف لڑ دی چکڑ دی نظر ہوں میں آپ کی طرف سے آپ جوڑ لوں جی جی آپ نے خود ابھی تک تو کوئی ایکسکیوز نہیں کیا یار میں کس لیے ایکسکیوز کروں مجھے بتائیں بھی تو صحیح میں نے آپ لوگوں کے لیے عوام کے لیے آواز اٹھائیے کہ کیوں میری عوام گلے سڑے پھل خرید دیں میری عوام جب پیسے اتنے زیادہ دیتی ہے تک کہلے کیوں بچہرے ڈرکیک دوجھے ڈن چمڑے ہوں دیں جنیت سب امرود وہاں پہ اس طرح کے پڑے ہوئے تھے جو میں غریب باندھے بچے نہیں بیڑے چھ بیٹھے ہوں اللہ جانتا خربوزہ میں وے کیا گونگے دیں موہرگا جوک صاحبہ اگر فاند وہاں پر اتنا ناقص تھا تو اس میں اس پیچاری ایسسٹنٹ کمیشنل کا قصور کیا تھا ان کی ڈیوٹی ہے ان کو چاہیے کہ بزاروں میں جا کے چیک کریں کہ عوام کو سعودہ ٹھیک مل رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیک کر رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرکاری بزار نہیں تھا پرائیوٹ بزار تھا وہ پرائیوٹ بزار تھا نا جی تو میں انہوں ہوتے داس دیئے انہی گالی نہ بات دی آپ کو بتایا تھا آپ تو اتنی مشتہل تھی آپ کو تو اتنا شوق تھا کہ کیمروں کے زامنے میں آئی ہوئی ہوں تو میں کوئی ایٹم مپ کا دھماکہ کر دوں تاکہ خبروں کی زینت بن جاؤں جنہیں ایسا میں معافی چاہتی ہوں مجھے کیمروں میں آنے کا اتنا بھی شوق نہیں ہے اے نام انہوں کیمرے گیاں دا شوق اندہ نا تو میں کو ٹی وی سیریل کر لیں گے ادا کے فضل سے مجھے جوانی میں سمیتہ پاٹل کہتے تھے اوہ ای کام ناکسہ پوچھے تو یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو آپ کی سہلیا سمیتہ پاٹل کہتی ہے جی سمیتہ پاٹل آج زندہ ہوتی ہے اور وہ سن لیتی پھر سن لیتی تو خوشی سے مرنا جاتے جو اعتبار دے جنہیت صاحب بس جب میں کالیج میں پڑتی تھی اس وقت میری شکل کافی ملتی تھی سمیتہ پاٹل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیمرے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے صرف عوام کی خدمت کرنے کا شوق ہے دیکھیں جنہیت صاحب ووٹ لینے کے لیے ہم نے عوام کے پاس جانا ہے ہم لوگوں نے جا کے عوام کے متھے لگنا ہوتا ہے یہ آفیسر حضرات تو ائر کنڈیشن لگا کے دفتروں میں بیٹھے ہوتی ہیں ان کو کیا عوام بیجاری بیشک سڑا گلا فروٹ کھائے جتنا مرضی مہنگا فروٹ کھائے جو مرضی عوام کے ساتھ ہو ان کا تو کوئی ایسا ذمہنی نہ ہوتا نہیں دیکھیں انڈک صاحب بیورکریسی سے کام لینے کا بھی تریقہ اور سلیکہ ہونا چاہیے نا جنہیت صاحب مجھے یہ بتائیں سارے پاکستان میں مشہور تھا کہ شباہ شریف افسروں کے ساتھ بڑی بات تمیزی کرتے ہیں بڑی جاڑ پوچھ کرتے ہیں اس وقت تو آپ لوگوں کو کسی کو نہیں کیا دنک صاحب دوسری غلط بات آپ نے یہ کی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا آپ پر پل پڑا ہے تو آپ نے خامخواہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے آپ نے اس اسسسٹنٹ کمیشنر کا نون لیگ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے ایک تصویر پتہ نہیں وہ فیک ہے یہ اصلی ہے اس کو آپ نے وائرل کروایا ہے ایک الزام یہ بھی ہے جب ہم سب وہ تصویر فیک نہیں ہے بلکہ جو ویڈیو چلاتے رہے ہیں نا میری حوالے سے کہ میں بڑی سختی سے بول رہی ہوں وہ ویڈیو فیک اس میں کیا جملہ فیک ہے چلیں ہم بتائیں ہم اپنے ویورز کو بتانے سے آئیں گے وہ جس کے اوپر ٹون لگائی ہوئی ہے آپ وہ جانبوجھ کے ڈپ کر کے تو اس پہ ٹون بھی لگا دی یہ چینلوں والے کرتے ہی ایسے جانبوجھ کے کسی سادی سی بات پہ بھی ٹون لگا دیتے صرف اس لیے کہ عوام سمجھے کہ پتہ نہیں کتنی کو بری بات کر دیا اور سارے ایمیج کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے میں تو ایمان سے دعا کرتی ہوں اللہ کسی شریف آدمی پہ ٹون نہ لگائے کار میں کئیاں سارے کار علیک اٹھے ہوئے نہیں فرداس کی کہ یہ اوٹھے ٹون لگ گیا ہے جیسے کہتے ہیں نا مارشلہ لگیا ہے ٹون لگ گیا ہے اساڑے ہم نے ہم نے لگیا تو ہم نے ٹون لگ گیا ہے دیکھو نا ذرا ہے کوئی غلطہ نہیں نکر لگی آنجی تنہیں آپ پلیک ہے جو دیکھے پتہ نہیں ٹون دے تھا لگی یہ ہاں ہاں اسی لئے تو شاعر نے کہا ہے ٹون لگ ٹون لگ جس طرح غریب آدمی بچارہ اپنے ٹڑ تو کپڑا نہیں نہ چکتا اس طرح شریف آدمی اپنی گفتگو تو ٹون نہیں چکتا اور پھر جب ایک بات پہ ٹون لگا دی جاتی ہے تو اس کو بعد میں بے شک جتنا مرضی وضاحتیں پیش کرتے رہے چینلوں والے بندہ بیزت تو ہوئی گیا ہوتا ہے جس سیاست دان پہ ایبڈو لگ جائے یا ماضی میں لگی تھی یا ٹون لگ جائے آج دونوں بچارے بلکل رہ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بے آب روح کر ترے کوچے سے ٹون نکلے دیکھیں ایک بات ہے میرا خیال ہے کہ ڈاک صاحبہ کے مخالفین بھی اس بات کا اطراف کریں گے کہ ڈاک صاحبہ کو عوام کی ہمدردی جو ہے وہ بہرہ ڈاک صاحبہ کے دل میں موجود ہے جنیسا میرا دل خون کیا سور ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک میرا بچارہ عوام کا غریب آدمی سارے دن کی خون پسینے کی کمائی اپنی جیب میں ڈال کے پھالوالی دکان پہ پہنچتے ہیں پھالوے کے انہوں نے انجلہ اغدیجی میں محس ہفتال دیا امرجنسی جا وڑی ہوں کسے فروٹ دا سیر پاتا ہے کسے دلات ٹوٹی کسے نگلوکوز لگا ہے اگر آپ کی بات درست تسلیم کر لی جائے تو مجھے اس سوال کا جواب دے کہ فوری طور پہ چیف سیکٹری نے اسسسٹنٹ کمیشنر کی حمایت میں بیان کیوں دیا رکھ لو جاؤوے ہی کمنٹر جنیل سلیم اور ہم نبا چیف سیکٹری نے ظاہر ہے اپنی اسسسٹنٹ کمیشنر کے حق میں بیان دینے وہ کی پنجابی دی کہا ہوتے مجھا مجھا دیا پہناؤں دی ناظمیہ مجھے لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ان ٹیچرز میں سے کسی کو کالیج میں بھیجا جاتا ہے کالیج کی پرنسپل کہتی ہے کہ میرے پاس تو یہ ٹیچر پہلے سے موجود ہے موجود ہے فیسکس کی ٹیچر موجود ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گی ان کی تنخواہ روک دی جائے گی اگلے مہینیہ سے اچھا بھائی جانے سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئے ایک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ only the wearer know wear the shoe pinches جوتا پہننے والے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے تنگ کر رہے جوتا اس کو تو یہ مسئلہ جو بچارے جب تم نے انگلیش میں کہا تھا نا تو ساب کو ساپ سونگ گیا تھا ساب نے ایسے شو کیا تھا کہ یہ ماورہ انہوں نے خود بنایا ہے نہیں جب تم نے اپنا اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے نا تو ہم سب کے سا میں سا ہے صحیح بات ہے میں یہی سمجھا کہ سارا میں پہلے ہی دی دینے لگیں جو بھی مسئلہ جو لوگ اس سے دوچار ہوتے ہیں اس کی سنگینی کا اندازہ ان کو ہی ہوتا ہے جی اس وقت کموں بیش لاہور میں سو کے لگ بگ پروفیسرز پی ایش ڈی جن میں ایک سریعت پی ایش ڈی ٹیچرز کی ہے وہ ایک جی وہ غریب مسئلے سے دوچار ہے اور اس پہ حکومت کو بہت ہی نرم دلی کے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور پروفیشنل بیسز پہ غور کرنا چاہیے پرابلم یہ ہے بھائی جان کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے دو ہزار دو سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ مختلف کالیجز کو وہ ڈیپوٹیشن پہ پروفیسرز ٹیچرز دیا کرتے تھے دو ہزار دو سے تو یہ جو لاہور ویمن یونیورسٹی یہاں پہ ہے لاہور میں اس کو انہوں نے کموں بیش نوے یا سو کے لگ بگ جو ہے وہ ٹرانسفر بیسز پہ ٹیچرز دیئے تھے ڈیپوٹیشن پہ نہیں دیئے تھے ٹرانسفر بیسز پہ دیئے تھے اب وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے وہ ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھا رہی ہیں بچاری وہ اختلف سبجیکٹس کی جن میں سے میں بار بار کہہ رہا ہوں بکسریت پی ایچ ڈی ہے بڑی قابل ٹیچرز ہیں اب اچانک یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے کہا کہ جی ساڑھے گل تو پیسے نہیں اگئے حالانکہ پیسے ہیں اب ہائر ایڈوکیشن کمیشن یا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ خیال آیا ہے کہ ان ساری ٹیچرز کو پوسٹ سمیت واپس ان اداروں میں بھیج دیا جائے یعنی مختلف کالیجز کو دے دیا جائے پوسٹ سمیت کا مطلب یہ ہے کہ جس پوسٹ ان سکیل میں وہ کام کر رہی ہیں ان کو اس سمیت اسی سکیل میں واپس بھیج دیا جائے یعنی ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی کو ویاری بھیج دے گا کسی کو سیالکورٹ بھیج دے گا کسی خاتون کو کہیں بھیج دے گا کسی کو کہیں بھیج دے گا یعنی بالکل ان کو سکیٹر کر دے گا ظلم ہے ظلم ہے سر سیدھا سیدھا ظلم ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے لہور میں اگر کسی بھی ایک ٹیچر کو ان ٹیچرز میں سے کسی کو کالیج میں بھیجا جاتا ہے کالیج کی پرنسپل کہتی ہے کہ میرے پاس تو یہ ٹیچر پہلے سے موجود ہے مزکس کی ٹیچر موجود ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گی ان کی تنخواہ روک دی جائے گی اگلے مہینے سے اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ بغیر کسی پلیننگ کے بغیر کسی ہومورک کی کہ اٹھا کے پھینک دو ان کو ہم یونیورسٹری گرانٹس ڈبارٹمنٹ والے تو خدا کے لیے تھوڑا سا سوچیں کہ یہ خاندان ان سے پل رہے ہیں اور وہ کوئی اللہ ماف کرے مطلب کوئی نشلے درجے کی خواتین نہیں ہے ہائیلی کوالیفیڈ پی ایچ ڈی خواتین ہے اس قوم کی کریم ہے وہ بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی کہ یہ جو درشنی جانور ہوتے ہیں ہاتھی ہاتھی اگر آپ باندھ لیں تو وہ نیرہ خرچہ ہی ہے اس نے نیرہ کھانا ہے تو کام موٹا گئی دا نہیں درشنی ہے درشنی جانور تو جو دودھ دینے والی بینسیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے درشنی جانوروں کو نہیں پالنا چاہیے تو یہ جیسے میں ایک دو دفعہ پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ نرس جیسے ہیں پاکستان کے سارے حسبتالوں کی نکمی ترین جو اپنا کار کردگی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ نرس ہی نہیں پوری اسی طرح اچھی قوم نہیں بن رہی تو کیا ہے کہ بھئی کالیجز کا سکولوں کا بہت بری حال ہے بہت برا حال برادر آزم یہ حال ہے کہ جس کو ٹیکہ لگانا آتا ہے نا اس کو نرس رکھ لیتے ہیں بھوکا ایک دن نکار پھڑا کے نا تو کسی پرائیوٹ آسپیٹل میں چلا گیا اور زنانہ آواز میں کہنے لگا میں نو نرس رکھ لوں یہ کیوں کرو یہ نے کہا جی نرس رکھ لی ہے یا تو انہوں ایمبولنس رکھ لی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم پڑی لکھی بنے اور اکھی قوم بنے تو آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دینی تعلیم کی طرف اگر توجہ دینی ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے تیچرز جو تیچرز ہیں جو تیچرز ہیں جو تیچرز ہیں ان کی طرف توجہ دیں ان کے مسائل حال کریں اور اگر بھائی جان ان کی عزت کریں توزیر بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے فائنانشل پرابلمز ہیں بھی ہیں تو اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ آپ آئندہ سے ریڈ لائن لگا دیں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن یا ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تیچرز پروائیڈ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا نہیں فرض کرو میں کہتا ہوں تو آئندہ کہ اگر نہیں کرنے تو جو آپ کر چکے وہ پروائیڈ ان کی حفاظت تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے آپ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں کہ جب چاہا ہاتھ ریکھ دیا جب چاہا ہاتھ اٹھائے لیا یہ کوئی مزاک تو نہیں اور اس بات کا حساس کہ اتنا پڑھ لے کے بھی ٹنشن ہونی ہے ایک غوری صاحب سے زیادہ کسی کو ہو سکتا ہے مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ رحمت کرے انگریزی پہ بھی اور ہم پہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی اور پروجیکٹ میں سے بچت کریں آپ کسی اور چیز میں سے بچت کر لیں خدا واسطے ان چیزوں میں نہ بچت کریں ان سے پیسے بچا کے کہ آپ ملک کا بیڑا گھرک کر رہے ہیں آپ قوم کا بیڑا گھرک کر رہے ہیں آپ اپنی اگلی نسلوں کا بیڑا گھرک کر رہے ہیں اور اسوں کا بھی بیڑا گھرک کر رہے ہیں اصل میں دیکھو جو ہوتی ہے شورٹ سائٹڈ قوم میں یعنی جو نزدیک صرف دیکھ سکتی ہیں دور بھی ان قوم نہیں ہوتی دور تک نہیں دیکھ سکتی وہ کبھی بھی جو آپ کو اصل فائدے ہوتے ہیں مثلا سہت ہے دیکھ لو کیا ہوتا ہم کئی دفعہ اس بات کا رونا رو چکے ہیں کہ ان عوامل کا علاج کیا جائے جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں آپ چند لاکھ روپے خرچ کر کے لوگوں کو صاف پانی دے دیں ہیپیٹائٹس سے بچا لیں اسی طرح لوگوں کو صاف ہوا مہیا کریں درجنوں بیماریوں سے بچا لیں آپ لوگوں کو خوراک اچھی دیں تو مٹاپے سے بچا لیں انسانی بیماریوں پہ آپ کو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں اللہ کا واسکہ کبھی سوچے وہی میڈیکل ٹیسٹ والا صاحب ایف ایسی دے امتیان ٹھیک نہیں ہوں دیتے اگر ٹیسٹ لوگو انٹری ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا یعنی ایف ایسی دے امتیان نہیں ٹھیک کرنے ایک غور سے آپ آ پا دیتا ابھی کچھ عرصے بعد ہوگا اس ٹیسٹ کے بعد ایک اور ٹیسٹ بھی ہوگا اس میں بھی ہمیں یقین صدی یہ لاسٹ ٹیسٹ ہے یہ زمابے میں آخری ٹیسٹ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ عزیزی ہم سوری میں بول رہا ہوں آپ میں یہ مزاق کے علاوہ یہ جو ہماری پڑی لکھی بہن ہیں ان کا کچھ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو یار ہر ایک کا سوچنا چاہیے ہر ایک کا اور خاص طور پر جو معمار ہیں جو قومیں جنہوں نے بنانی ہیں جن کے ہاتھوں آپ کی قوم بننی ہے اس میں صحت ہے اس میں ایڈوکیشن ہے اس میں جو بقاعدہ کی پوسٹ یہ کی پوسٹ لوگ ہیں یہ جو ہیں ٹیچرز نرسین ڈاکٹرز خدا واسطے ان کا خیال کرو ان کو دیان دو ان کو مراد دو ان کو نرش کریں میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان کے ناز نخرے اٹھائیں یہ وہ شعبے ہیں جو قوموں سے مطالبہ کرتے ہیں یہ شعبے کہ ہمارے ناز نخرے اٹھاؤ ناز نخرے یہ ہے وہ ایک مشہور بات نہیں ہے جاپان میں ایک جگہ ایک ریلوے سٹیشن بنایا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا پتہ چلا کہ یہاں یہ پہلے تھا ریلوے سٹیشن یہ ختم کیوں کر دیا گیا پتہ چلا کہ وہاں سے ایک بچی چھوٹی ننی طالبہ چڑھتی ہے تو فوری طور پر ایک سٹیشن ایک طالب علم کے لیے بھی وہ ریلوے سٹیشن ختم نہیں کیا جائے یہ ہوتی ہے قوموں کی ترجیحات یعنی یہ یہ ٹیچر کی بات ہو رہی ہے تو شفاق احمد صاحب مرہوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اکثر وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میرا چالان ہو گیا تو میں عدالت میں گیا اس چالان کے لیے شاید کو فائٹ کرنے کے غلط ہوا یا صحیح کیا تو کہتے ہیں میں جب عدالت میں گیا ہوں تو مجھے جج نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو کام کیا ہے تمہارا تو اس نے کہا میں ٹیچر ہوں میں پڑھاتا ہوں اس وقت وہ وہاں پڑھاتے تھے تو جج فوراں کھڑا ہو گیا اور اس نے انانوس کیا کہ تمام لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے عدالت کے اندر ایک ٹیچر موجود ہے تو یہ جج نے یہ بتایا کہ ٹیچر کی کتنی اہمیت ہے تو اسی ویک ہو نا ٹیچر آنا اوہ کرنڈے ہیں اوہ کرنڈے ہیں یہاں مداری اپنی باندر نہیں گھر دا باندرہ خلابی نہیں گھر دے ہواں 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 کھڑی اوہ ڈوڈرنا�가 کھڑی اوڈرنا ٹڈپوسیل چکر چاڑے اوہ اور اس سلسل اسرار کررہا ہے كانت سوری جاہا کے دکھا وہ باندر دی شاد دی نہیں ہوئی تو سوری کتو جارنڈے ہیں نی ویسے بھی حضور باندر بچے سوری کتو جاوے سور یکیو دے نا کاٹ کرنڈا ہی نا اور پھر تجھو کہہ رہے ہوگے جاؤ جیسی آلکھوٹ لیلو جی بریک لیلو آجی نا سی میرا بریک لینے کو چیز ہونی چاہ رہا تھے مجھے ایک چوٹی سی کمرشل بریک لینے ہم سام آورا ہے موہ پہ بارہ بجنا گوگے کے آنگے سے روٹی اٹھائی تو اس کے موہ پہ بارہ بجنا اچھا آم لوگوں کے موہ پہ بارہ بجتے اس کے موہ پہ چوبیس بجتے اچھا آج اردو کا پیریئیڈ ہے اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم ان محاوروں کا یا ضرب المثال کا ذکر کریں جن میں گنتی آتی ہے نمارکس آتے ہیں وان ٹو تری ایک دو تین چار پانچ ان کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کا ذرا جنرل نالش بھی ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن سوری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر آپ ہمیں بیالو جی اور کمیسٹری پڑھاتے ہیں یہ سنیاسی بننا چاہتا ہے سر دہلے مجھے شروع سے ہی ایریٹیٹ کر رہا ہے ہی ایریٹیٹ کر رہا ہے جی سر حالانکہ اس کے پاؤں کے اوپر سے ٹرک بھی گزر جائے تو یہ ایریٹیٹ نہیں ہوتا اچھا پلیز بی سیریس پہلا ماورا جی تین پانچ کرنا پتہ اس کا مطلب کیا ہے تین پانچ کرنا یہ مطلب کہ تین پانچ یعنی جلدی جلدی نبیل نہیں بلکل نہیں تین پانچ کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول سے کام لینا یعنی میں نے اپنے پیسے واپس مانگے تو وہ تین پانچ کرنے لگا جیسے سر تیہ پانچہ ہوتا ہے نہیں بھائی تیہ پانچہ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا چیر پاڑ کے ختم کر دینا ہاتھ مار کے ختم کر دینا لیکن تین پانچ کا مطلب ہے ٹال مٹول سے کام لینا سر جیسے کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنے دوست کے ساتھ جانا تھا یعنی میں اس کو تین پانچ کر دیا یعنی میں اس کو تین پانچ کر دیا یار سر کو کیا بتاتے ہو سر روز جب گھر سے نکلتے ہیں ہماری استانی پوچھتی ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں تو روز ہی تین پانچ کر کے نکل آتی ہیں اگلا معاورہ جو ہے بہت ہی عام ہے میں رقل سارے آپ لوگ اس کا مفہوم جانتے ہوں گے نو دو گیارہ ہونا سب مجھے کوئی مشکل سوال پوچھیں نو دو گیارہ کا مطلب بتا دیں کیا ہے نو دو گیارہ ہونا کیا مطلب ہے نو دو گیارہ فرار ہونا سر فرار ہونا غائب ہو جانا اچانک تھوڑی دیر کام کر کے تو نکل جانا اچھا اس کے وجہ تصمیح بہت مزیدار ہے نو دو گیارہ کب معاورہ بنا کیسے بنا یہ برس غیر میں جب ریلوے متعارف ہوئی تو شروع شروع میں ٹرین کو دیکھنا لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوتا تھا لوگ پلیٹ فارم پہ جت کے جت جمع ہو جاتے تھے اور جا کے دیکھا کرتے تھے کہ ٹرین آ رہی ہے اور پھر روانہ ہوئی ہے دوبارہ تو اس وقت یہ رواج تھا شروع میں کہ ٹرین جب سٹیشن پہ آتی تھی تو وہ نو سیٹیاں بجاتی تھی نو گھنٹیاں بجاتی تھی پھر جب وہ روانہ ہوتی تھی تو دو گھنٹیاں بجاتی تھی اور نو گھنٹیاں بجانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ وہ خود بھی انگریز کو پتا تھا کہ لوگ شوق سے دیکھتے ہیں تو نو گھنٹیاں بجانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگ آ کے دیکھ لیں ٹرین اور پھر دو گھنٹیاں بجا کے روانہ ہو جاتی تھی تو رکھتی وہ ایک دو منٹ کے لیے تھی تو اس وقت یہ پھر معاورہ بنا کہ نو دو نو دو گیارہ یعنی یوں آئی یوں چلی گئی سمڑیں 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 سر کے پنجے کی وجد سیرकڑائی معاورہ تو ٹھیک ہے لیکن اردو میں بتاؤ یعنی پانچوں گھی میں سر قڑائی میں اردو معاورہ میں سر قڑائی میں نہیں ہے لیکن پانچوں گھی میں ہونا اردو کا معاورہ پانچوں گھی میں لا Türkânہ کی پانچوں گھی میں دو یہ کسی پکاودیوں والے کا معاورہ ہے اور میرا خیال ہے گوگے پہ بنایا تھا ساڈی یہ اس سے پوچھتی نا بابی آپ کی کون سی روٹی پکاؤں ساڈی کے گی والی تو یہ کہتے ہیں پانچوں گی میں پانچوں گی میں مطلب کیا اس کا موج لگ جانا سر موجے لگنا گوگا ڈائننگ روم میں بیٹھا ہے اور اس کی پانچوں گی میں سر یہ پانچوں گی میں یہ مثال جو ہے میرے خل یہ جب دیسی گی تھا تب نہیں ایکزیکٹلی جب گھی جو ہے اور وہ بھی دیسی گی بہت بڑی نعمت ہوا کرتا تھا اور اس کو ایک انگلی سے استعمال کیا کرتے تھے تو جائے کہ ایک انگلی اور پانچ انگلیاں اب ایسے بھی میں نے سنیا کہ پرانے شائر دیب ولیتی گی نہیں تھے استعمال کرتے اچھا جی آمزہ ماورہ ہے موہ پہ بارہ بجنا گوگے کہ آنگے سے روٹی اٹھائی تو اس کے موہ پہ بارہ بجنا اچھا آم لوگوں کے موہ پہ بارہ بجتے اس کے موہ پہ چوبیس بجتے میری بات کر رہے ہیں جی جی آپ کی بات کر رہا ہوں اوکے تو پھر سچی زنفی کے موہ پہ تو چھے ساتھ ہی بجیں گے سر یہ ویسے معاملہ ہے کیا بارہ بج جانا یہ چہرہ اتر جانا پریشان ہو جانا پریشانے کوئی بات سنکر اس کا چہرہ اتر گیا اس کا موہ پہ بارہ بجنے لگے بہت اچھے سر آپ ہیں ما شاء اللہ کا آدمی ہے میں ہم نے آپ کو ٹیچر رکھا ہوا اچھا جی بارہ بج جانا اس کو جملے میں استعمال کریں جی سر جی وہ ایک فلم میں نا شارو خان نا مہدوری سے لڑکے نا چلا جاتا ہے اچھا تو مہدوری کے موہ پہ نا بارہ بج جاتے ہیں وہ پھر بھی پیاری لگ رہی تھی یار یہ جملہ بنایا ہے پوری فلم ہی کہانی سناتی ہے یہ ذر بنایا اس نے جملہ ہی ہے اصل میں اس نے بیچ میں دل کی بڑاس بھی نکالتے ہیں ناظرین کیا ہمیں لینے ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا جو خاندان مل کے کھانا کھاتے ہیں وہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ صحت مند زدگی گزارتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ آج ایک اور بڑی ہی دکھ والی خبر ہماری باکمال فنکارہ بشرا انساری صاحبہ کی بہن وہ بھی بڑی پیاری فنکارہ تھی ہماری سنبل شاہد صاحبہ ان کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے سنبل آپا سے کچھ دن پہلے ہی میری کچھ دن نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میری فون پہ بات ہوئی ایسے ہی بشرا آپا سے باتیں کرتے ہوئے ان کا ذکر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جب سے ان کا بیٹا فوت ہوا ہے یہ سنبل شاہد صاحبہ کا جوان بیٹا کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا تھا وہ پیرا گلائیڈر تھا پیرا گلائیڈن کرتا تھا اور بیچارہ اسی کے دوران گر کے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت سے بڑی دکھی تھی بہت زیادہ بیچاری پریشان رہتی تھی اور سارا دن چونکہ وہ کہتی تھی کہ میرا تو وہ دوست بھی تھا میرا بیٹا جو ہے چونکہ میرے ساتھ وہ یہ کی بیٹا تھا اور اس کے ساتھ وہ بڑا پیار اور بڑا دوستانہ تھا ان کا اکٹھے بہت آپس میں ان کا وقت گزرتا تھا اس لیے وہ بڑا پیار کرتے تھے بیٹے ویزی بڑے پیارے ہوتی ہیں اچھا اس علمناک موت پہ ساری بہنیں بہت زیادہ دکھی ہیں کیونکہ وہ بہنیں کم اور سہلیاں زیادہ لگتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے ایسے موقعوں پہ ہی اصل میں صبر اور شکر کا امتحان شروع ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ ہی ان علمناک گھڑیوں میں ہی اللہ تعالیٰ کے حضور صبر اور شکر کا کلمہ کہہ کے اس کی طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے اس کی طاقت کو مانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور خاص طور پہ سنبل شاہد صاحبہ کو اللہ پاک بہت عالی مقام اچھا جی ایک اور بات یہ کرونا کے حوالے سے ہی میں سوچ رہا تھا وہ آج آپ سے کرنی ہے جہاں کرونا کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں اور بہت سارے دکھ دیکھے ہیں وہاں ان سائیڈ ایفیکٹس میں ایک اچھی چیز بھی میں نے دیکھی ہے اس کرونا نے ایک مرتبہ پھر خاندان کے افراد کو اکٹھا بیٹھنے کا موقع دیا ہے اکثر ہم اب دیکھتے ہیں کہ گھروں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں جو کہ بالکل ہی ختم ہو چکا اچھا اس اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے کے جو فوائد ہیں اس پہ بہت سی یونیورسٹیز نے بہت سے ریسرچ سینٹرز نے ریسرچ کی ہے اور اس کے جو نتائج بتائے ہیں وہ اس قدر اچھے ہیں اور اس قدر خوشاند ہیں اور اتنے صحت مند ہیں کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے کے کیا فوائد ہیں تو ہم کبھی بھی اللہ کرے یہ کرونا ختم ہو جائے اللہ پاک اپنی رحمت کرے یہ ختم ہو جائے مگر ہم اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھانے کو کبھی بھی نہ مسترد کریں کبھی بھی نہ چھوڑیں اتنے فوائد ہیں مثلا آپ کو آج میں سناتا ہوں ٹائم میکزین کے مطابق جو خاندان مل کے کھانا کھاتے ہیں وہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ صحت مند زدگی گزارتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا ہے یہ جو امیون سسٹم کا سیاپا نہیں پڑا ہوا ہمیں کہ کرونا جو ہے یہ امیون سسٹم اچھا ہونا چاہیے قوت مدافعت اس میں امیون سسٹم جو ہے قوت مدافعت جو ہے یہ مل بیٹھ کے کھانا کھانے سے بڑی مضبوط ہوتی ہے پھر نیو جرسی کی ایک تحقیق کے مطابق جو فیملیز ایک ساتھ کھانا کھاتی ہیں آپ حیران ہوں گے سنکے کہ چالیس فیصد بجٹ کم خرچ ہوتا ہے کیونکہ ایک ساتھ کھانا کھانے کی جو عادت ہے نا جی یہ باہر کھانا کھانے کی عادت کم کر دیتی ہے یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ آپ اگر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے تو آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ باہر جانے کو پھر آپ کا جی نہیں چاہتے اس کو برکت پڑ جاتی ہے ہاں ہاں اسی طرح جو افراد فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی روٹین کو اپنائے ہوئے ہیں وہ کھانے کی میز پر موجود سبزیاں سلاد کھاتے ہیں وہ دلدادہ ہو جاتے ہیں سبزیاں کھانے کے سلاد کھانے کے ایون بچے بھی بچے بھی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر وہی سبزیاں اور وہی سلاد اگر آپ بچوں کو اکیلے بیٹھ کے کھانے کے لیے دیں تو وہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے انکار کر دیں گے مگر اگر وہ ساری فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ چیزیں بھی کھاتے ہیں میں نے کچھ ہفتے پہلے گوگے کو سمجھائے تھے گوگے نے تین چار دن ان پر حمل کیا بہت خوش تھا لیکن میں نے خیال چوتھے یا پانچوے دن گوگے کے بچوں نے گوگے کی ٹیبل علاق کر یہ ہمیں شو کر لینے دیا اگر تم جاتے ہوئے گوگا ساتھ لے جائے اس پہ جو جو تم نے تجربے کر رہے ہیں وہ کھیلے کر لیا ماضی میں ایک رائے نے جنم لیا تھا اور اب بھی یہ بات عام سننے کو ملتی ہے کہ مل کر ٹی وی دیکھنا خاندان کو قریب لانے کا باعث بنتا ہے لیکن محققین اب اس بات کو رد کر رہے ہیں ان کے نزدیک ایک ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے جبکہ کھانے کی میز پہ بیٹھنا زیادہ مناسب اور زیادہ وقت فراہم کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ جوڑتا ہے ڈائننگ ٹیبل ٹی وی کے مقابلے میں ڈائننگ ٹیبل خاندان کے افراد کو آپس میں جوڑتا ہے زیادہ جوڑتا ہے زیادہ قریب کرتا ہے اسی طرح ایک تحقیق بتاتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل کی جانب دھیان رہے تو ان افراد کو حازمے اور مٹاپے کے مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی امراض کا بھی خدشہ لاغو ہو جاتا ہے جی 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 عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ وہ ان چیزوں میں پاس جاتی ہے مٹاپہ ہو جاتا ہے ذینی بیماریاں لگ جاتی ہیں ان لوگوں اس بات پہ زور دیتے ہیں محققین کہ کھانے کی میز پہ بیٹھنے سے پہلے موبائل سائیڈ پہ رکھ دیں اور ٹی وی باندھ کر دیں یوں جب ٹی وی اور موبائل سے نظر ہٹے گی پھر آپ اردگرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئیں گے ان کے چہرے کے تاثرات جو ہیں جو بغیر بیان کی ایک چیز آپ کو نظر آنی ہے وہ نظر آئے گی آپ دیکھتے ہیں نہیں کہ آپ کا بچہ کوئی ٹینس بیٹھا ہوا ہے یا کھچا ہوا موہ ہے آپ فوراں پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے خیر ہے یا کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ اس کے چہرے کے تاظرات دیکھ کے آپ انوالو ہوتے ہیں اس سے اس لیے ٹیبل پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے ٹی وی ہی باندھونا چاہیے اور موبائل جو ہے نا اپنے اپنے وہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کی بیوی کا ہاتھ نہ پوچھتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحاد اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ کسی بے وقوف سے لاحاصل بحث کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں دو ہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ